اور دوسرا آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پنجام میں خصوص ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر کچھ سے زبزب کا شکار دکھائی دیتی ہے تو کس طرح توڑتا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح میں آپ کو واضح کر دوں اہم موقف مختلف ہوتا ہے ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگر جانا چاہیے یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیر ٹیکر آگئی اور کیر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھے تو انہوں نے مار پر پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسیمبلی توڑنا ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے پر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا پہلا سوال تھا الیکشن کمیشن مجھے ناہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں زلط کمائے گا وہ اور زلیل ہوگا پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانہ دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہر فیصلہ اس کا بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جہلہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے وہ ویسی الیکشن جتا دیں گے یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے ناہل کر دیا کیا ہوگا پہلے تو الیکشن کمیشن ناہل کری نہیں سکتی اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی جیسے آپ نے کہا تھا معیشت جیسی بھی ملکی سلامتی کی پس لائن